نمسکار ساتھیو نیوز کلک میں ہم آپ کا سواگت کرتے ہیں بیما کے چھتر میں لائی سی کی ساکھ ہتنی ہے کہ پہلے ایک عام آدمی لائی سی کمپنی کا نام سنتا ہے اور بعد میں سمجھتا ہے کہ بیما کا مطلب کیا ہوتا ہے اب سرکار نے اس بجٹ میں اعلان کیا ہے کہ وہ لائی سی جو کی سو فیسدی پوری طرح سے سرکاری کمپنی ہے اس کو بیچے گی اس کی حصیداری مارکٹ میں بیچے گی اسی پر باتچیت کرنے کے لئے ہمارے ساتھ ہیں انیل کمار بھٹناغر جو کی وائس پریسیڈنٹ ہے All India Insurance Employee Association کے تو پہلا سوال آپ سے یہی ہے سر کی لائی سی کیا ہے اور سرکار نے اس بار کے بجٹ میں جو اس کی حصیداری بیچنے کی بات کہی ہے اس کا مطلب کیا ہے Life Insurance Corporation of India سپٹیمبر 1956 کے اندر بنی پنڈی جوالا نہرو نے جس سمیں دیش کے اندر پہلے پرائیویٹ کمپنی ہوتی تھی وہ پرائیویٹ کمپنیاں پیسوں کا بہت حیرہ فیری کرتی تھی اور اس پیسے کا استعمال دیش کی ڈیولیمنٹ میں نہیں ہوتا تھا تو پنڈی جوالا نہرو جی نے اس سمیں یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اس کا نیشنلائزیشن کریں گے اور نیشنلائز کرنے کے بعد میں اس کے اوبجیکٹیو رکھے گئے نمبر ون کہ جو ہندوستان کی جنتہ ہے اس کو سوشل سیکیروٹی دیں گے جو پیسہ ہندوستان کے پاس اکھٹا ہوگا سرکار کے پاس اس پیسے کا دیش کی ڈیولیمنٹ کے لیے استعمال ہوگا اور یہ جو انشورنس کا میسیج ہے یہ ہم ہندوستان کے کونے کونے تک لے کے جائیں گے تاکہ ہندوستان کی میکسیم جو پپولیشن ہے اس کو سوشل سیکیروٹی اپلبد ہو سکے that was the main objective ابھی جو سرکار نے اعلان کیا ہے ایک فروری کو فائنس منسٹر نے یا موڈی گورنمنٹ نے کہ ہم LIC کی لسٹنگ کریں گے یہ جو ڈیسیزن ہے یہ ڈیسیزن لسٹنگ کا مطلب ہا بتا دیتے ہیں لسٹنگ کا مطلب ہے کہ انڈائریکٹلی اس کا ڈس انویسمنٹ مطلب پرائیوٹائیزیشن یہ اس کا بیسک اوبجیکٹ ہے ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ جو سرکار کا فیصلہ ہے یہ فیصلہ جو اوبجیکٹیو دکھایا گیا ٹرانسپیرنسی وہ کم لگتا ہے زیادہ یہ لگتا ہے کہ سرکار کی اپنے ایک ایڈالوجیکل کمیٹمنٹ ہے کہ وہ ہندوستان کے اندر پبلک سیکٹر کو ختم کرنا چاہتے ہیں اسی اوبجیکٹ سے اسٹیپ لیا گیا ہے جہاں تا سوال ٹرانسپیرنسی کا ہے جو اوبجیکٹیو دکھایا گیا ہے تو لائی سی آف انڈیا کا جو بھی ایکاؤنٹ ہوتے ہیں وہ سارے آئی آئی ڈی کے پاس جاتے ہیں ایون جو ہمارا پارلیمنٹ ہے اس کے فلور کے اوپر بھی یہ پاس کرنے کے لیے رکھے جاتے ہیں ساری چیزیں ہماری ویب سائٹ پر اپلپد ہوتی ہیں اس لئے ٹرانسپیرنسی کا نام لے کر کہ اس طریقے سے ایسا سٹیپ لینا کہ جو سرکار کو پیسہ ملنا ہے اس پیسے کو ہی سرکار کھونا چاہتی ہے یہ کسی بھی لوجک کے تحت ٹھیک نہیں بیٹھتا ابھی لاسٹ یئر سرکار کو بھارت سرکار اپنی لائی سی آف انڈیا نے سو کروڑ کی انویسمنٹ کے اوپر دو ازار چھس سو گیارے کروڑ روپیا اس سرکار کو دیا ہے ہنڈرڈ کروڑ کی جو گورنمنٹ آف انڈیا کی انویسمنٹ ہے اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں لائی سی کی جو گورنمنٹ کو کنٹریبوشن ہے ابھی جو 31st مارچ 2019 یہ جو ہماری ایکاونٹنگ ڈیکلر کی گئی ہے اس کے ایکاونٹنگلی آج کی ڈیٹ کے اندر 28 لیک کروڑ 28 لیک کروڑ لپیا لائی سی آف انڈیا کا بھارت سرکار کو دیا ہوا ہے جو دیش کی ڈیویلومنٹ میں سوشل ریفرکش سارا پیسہ لائی سی کا دیش کی ڈیویلومنٹ کے اندر لگا ہوا ہے تو ہم یہ سمجھ نہیں پارے ٹیکس الگ دیا ہوا ہے لائی سی نے تو جو لائی سی جو بھارت سرکار کو اتنا کنٹریبوشن دے رہی ہے اس کی لسٹنگ کرنے کا اوبجیکٹیو ہماری سمجھ سے تو پرے ہے اور ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ جو سرکار کا قدم ہیں یہ قدم ultimately دیش کی جو اکانومک سوورنٹی ہے اس کے گنس جائے گا اب سیمپل سی بات یہ ہے کہ جب بھی ہم ڈس انویسٹمنٹ کا نام سنتے ہیں تو شدھانتک طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ کمپنی کی ستھی بری ہوگی سرکار اس کو چلا نہیں پا رہے ہوگی تب اس کا ڈس انویسٹمنٹ کیا جاتا ہے تو آپ ہم یہ بتیں گے کہ اس سمجھ لائی سی کا بیلنسٹ کیا ہے اور وہ کس طریقے کی بریدھی سے یا کس طریقے کی نقصان سے کیسی ستھی سے گجر رہی ہے یہ جیادہ اچھا ہوتا کہ سرکار اگر خود ڈیکلیر کرتی اگر ایسا ہوتا تو ضرور بجٹ کے اندر یہ اوبجیکٹیو رکھا جاتا جیسے میں نے بتایا آپ کو لائی سی پانچ کروڑ سے سٹارٹ ہوئی تھی جب لائی سی کے پاس بزنس ٹرانسفر ہوا تھا اس سمیں چھپن لاک چھاسی ازار ففٹی سکس لاک ففٹی سکس تھاؤزن پالیسی تھی آج کی ڈیٹ کے اندر لائی سی کے پاس مور دن فورٹی کروڑ پالیسی اوڈر ہے یعنی یہ جو امریکہ جیسے کنٹری جہاں 31 کروڑ پاپولیشن ہے اس سے بھی جادہ پالیسی آج لائی سی کے پاس ہیں تو یہ کیسے ہو چوبیس کمپنی میں سیئر کتنا ہے آج کی ڈیٹ کے اندر پالیسی کے اندر چھتر پرسنٹ مارکٹ شیئر لائی سی کا ہے تیس پرائیویٹ کمپنی کام کام کر رہی ہے تو سرکار کے ہر کوشش کے بابزگو ویک کرنے کے آئی آئی ڈی اے کے پرائیویٹ کمپنی کو پورا بڑاوہ دینے کے باوزود آج بھی لائی سی بڑے پراؤڈ لی کہہ سکتے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ مارکٹ شیئر سیوینٹی سکس پرسنٹ سکٹر سب کا کنٹرول کرتا ہے اب آپ یہ بتائیے کہ یہ بات بہت ساری جانکاروں کے طرف سے اکھباروں میں خبریں چھپ رہی ہیں وہ یہ کہہ رہی ہے کہ لائی سی کے بارے میں پتا نہیں چلتا ہے کہ اس کا پیسہ جب لگتا کہا پر اور اگر اسی کے لئے سرکار اپنا انکم سورس ختم کر رہی ہے کہ لوگوں کو پتا لگے گا کہ پیسہ کہا لگا ہوا ہے پہلی بات تو یہ سب کچھ پبلک ڈومائن میں ہے پیسہ کہا لگا ہوا ہے اور اگر سرکار چاہتی ہے پتا ہونا چاہی ہے سرکار کی کمپنی سرکار بر کے اندر دے دیں یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ دیا ہی جاتا ہے یہ بھی دیا جاتا ہے کہ پیسہ لگا سب کچھ پبلک ڈومائن میں ہے یہ ترک بھی آ رہا ہے دوسرے پکش سے جس طرح سے آپ نے بتایا اب آپ یہ بتائیے کہ ایک بات اور کہا جاتا ہے کہ اتنی گلت سمیم میں اپنے خراب سمیم اس کا اپیوگ کر پائے اگر اس کے پاس پورا سوامی تو جب یہ پورا پورا پرائیویٹ ہو جائے گا سرکار کے پاس کچھ رہ گئی نہیں اگر سارا پرائیویٹ ہو گیا جب بھی سرکار خطرے میں ہوتی ہے لیکن لیکن دیتی ہے اور بعد میں اس کی فورمٹی پوری کی جاتی ہے کہ آپ کو پیسہ یہ انویسٹ کرنا ہے لیکن پھر بھی اس کے باب ضد دی لائی سرکار کہے انویسمنٹ کرنے سے پہلے ہماری انویسمنٹ بورڈ ہے انٹرنیشنل ریٹنگ ایجنسی کی بھی وہ آڈیٹ دیکھتی ہے ریٹنگ کیا ہے تب پیسہ لگاتی ہے ایسے نہیں ہے پرائیویٹ کمپنی کچھ بھی کر سکتے پبلک سیکٹر گورنمنٹ سرکار اپنے آرڈر سے کر دے تو اس میں پارلیمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی وہ تو جب انویسمنٹ بورڈ نے اپروویل دے دیا لائی سی کو جب سب کچھ سیکٹر کی بھی جہاں پر بینکنگ ویس آئے ہوتا ہے پیسے دیا جاتا ہے وہ بھی ڈوپتا جا رہا ہے وہ پر جب ایسا نیرنے لیا جاتے کہ لائی سی جیسی کمپنی کو ہم وین ویس کر دیں گے باجار کے ہاتھ ہوں میں آڈیٹ ٹیم ہوتی ہے سرکار کس طریقے سے بینک کو گھاٹے میں دکھانے کا پریاز کر رہی ہے اگر آپ میکسیمم بینک کو دیکھیں گے تو ان کے اندر جو پروفیٹ ہو رہا ہے لیکن اس پروفیٹ کا استعمال کس طریقے سے بیٹ ڈیٹ فنڈ ریزرپ کر کے جو نون پرفارمنگ ایسیٹ کو کلیر کرنے کی بات کی جا رہی ہے یہ ساری بات ہیں انڈیریکٹ طریقے سے جسے میں نے پہلے شروع میں کہا تھا کہ یہ شاید سرکار کا ایک ایڈرالوجیکل کمیٹمنٹ ہے کہ ہمیں ہر چیز کو نجی ہاتھوں میں دے نائے تو پرائیویٹ صاف ظاہر ہے کہ پبلک سیکٹر کو ہم نے زندہ نہیں رکھنا پرائیویٹ سیکٹر اگر بہت ایفیشنٹ ہے اور لسٹنگ کرنے سے اگر باقیدہ ٹرانسپیرنسی ہوگی تو ہم یہ جانا چاہتے ہیں کہ کینگ فیشر کیسے فیل ہو گیا جیٹ ایئر ویز کیسے فیل ہو گیا جو پرائیویٹ کوپریٹی بینک ہیں یہ کیسے فیل ہو رہے ہیں آج کی ڈیٹ کے اندر جتنی بھی سرویس کی پرائیویٹ کمپنی آیا ہے یہ بھی سوال ہے نا یہ سوال بھی جیسے کہ سرکار کی ترک کو ہم مال لیں ٹرانسپیرنسی لائیں گے ٹرانسپیرنسی کے نام پر بیچنا یہ تو بلکل ہی آپ ٹرانسپیرنسی کے لئے دوسرے قدم اٹھا سکتے ہیں جب آپ ہی کمپنی ہے تو 100% آپ ہی نے invest کیا ہے بیچنے والی پدھتی جو ہم سمجھ پا رہے ہیں بہت کلیر ہے ہندوستان کے اندر جو کمپنی بیچی جاتی ہے پبلک بیچی جاتی ہے جو کھاتا بہی میں اس کا ڈیپریسیشن ہوتا ہے ہر ایسیٹ کا ڈیپریسیشن ایر بائی ایر ہوتا ہے جب کہ آپ مارکیٹ ویلیو دیکھیں تو وہ لگاتا بڑھتی چلی جا رہی ہے اپریسیشن بھی ہوتا ہے اپریسیشن مارکیٹ میں ہوتا ہے ایک کمپنی اگر سو کروڑ کی ہوگی ایک بیلڈنگ سو کروڑ کی آس سال پہلے ہوگی آج کی ڈیٹ میں آج کتابوں میں ہے تو مارکیٹ ویلیو سکتی ہے بہت دیکھو پانسو کروڑ ہزار کروڑ اور دلی جیسے جگہ میں اور بھی جیادہ میٹر پولیٹن بومبے میں اور بھی زیادہ ہوگی لیکن بیچا جاتا ہے بھوک ویلیو کے اوپر اور میں ایسے ٹی وی بحثوں میں ایک بات سنی کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو سنستہ ہے لائی سی یہاں پر انویسٹ کروانے کے لیے بہت زیادہ ہوڑ لگی ہوتی ہے اس کے پیسے کو آپ نکال کے لے جائیے اور اپنی مرجی سے جہاں پہ انویسٹ کرانا چاہتے ہیں وہاں کروا دیجئے اس لیے بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ بار بار پاردرسی جیسا بات جھپ رہے ہیں اس پر آپ کی کہنا ہے سرکار کا کنٹرول ہے سرکار کی کمپنی ہے اس کا بلوہ سرکار جب کسی کمپنی کے شیئر نیچے ہوتے ہیں تو لائیسی پرچیز کرتی ہے جب شیئر ریٹ اپ ہوتے ہیں تو لائیسی اس کو بیشتی ہے میں آپ کو دھانر دے رہا ہوں ایک جمنے میں یو ٹی آئی ہوتا تھا یو ٹی آئی کے شیئر بالکل جمین پر آگئے تھے لائیسی نے پرچیز کی تو اس سمجھ لوگوں نے بولا لائیسی برباد ہو جائے گی سب ساتھی پروفیٹ اگر کہی سے کمائیا تو ستیم کمپیوٹر کے نام آپ نے سنا ہوگا ستیم کمپیوٹر کی حالت یہ تھی کوئی خرید نہیں تیار نہیں تھا تب بھی لائیسی نے شیئر انڈسٹری ہر یر انڈسٹری کتنا کمایا کتنا کھویا کتنا کنٹینس پروسسس کیونکہ بڑے سمیے کے لئے لگے سمیے ہم لوگ انویسی کرتے ہیں تو وہ ہائیپو تھیکل یر ہم کلکولیٹ کرتے ہیں کتنا ریکووری بل ہے کتنا پیابل ہے نیٹ کیا ہے لیکن ایکچال پروفیٹ اور لوس تو تب ہی معلوم پڑے گا جب ہمارا بالکل فینل شیو ہوگا تو یہ کہیں پر نقصان بھی ہو سکتا ہے کہیں پر پروفیٹ ہو سکتا ہے what is the net پروفیٹ وہ ہمیں دیکھنا پڑتا ہے تو جو آپ کا پروفیٹ ہوا اس کو بولیں گے جو کہیں گھاٹا ہو گیا اس کو بولیں گے تو یہ بھی ایک موٹیویٹڈ ساجیش کے تحت ہوتا ہے تاکہ پروفیٹ کرنا ہے تو کتنا کتنا بولنا ہے اس لئے بولا جاتا ہے اب وہ بات کی جب ہم چیزوں کو پروفیٹ کر دیتے ہیں تو اس میں کام کرنے والے لوگوں پر کیا پربھاؤ پڑھتا پروفیٹ کرنا ہے ہم اکثر کہتے ہیں کہ جو پبلک سیکٹر کے اندر کیا ہوتا ہے کی سوسائیٹی کی نیٹ کے حساب سے ہم لوگ کام کرتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں کیا ہوتا ہے وہ مارکیٹ کے نیٹ کے حساب سے کام کرتا ہے یعنی جو پروفیٹ ہے نا پروفیٹ پروفیٹ کمانا ہی ان کا کام ہے پروفیٹ کیسے کمائیں گے کہ سب سے زیادہ پروفیٹ جو کمپنی کماتی ہے جو ورک فورس ہے اس کے ساتھ انجسٹس کر کے کماتی ہے نوکری سے باہر نکالو ٹھیکے پر لوگوں کو رکھو تاکی پورے ان کو جو سوشل سیکیرورٹی کے لئے پیسہ ملتا ہے یا اس کو تنخہ پوری نہیں ملتی ایکسپلیٹیشن پورا ہوتا ہے تو جو ایکسپلیٹیشن ہوتا ہے وہ اس کا پروفیٹ بن جاتا ہے تو اس لئے یہ کہنا کہ ورک فورس پر فرق نہیں پڑے گا تو یہ نہیں ہے ورک فورس فرق پڑتا ہے اس سے کیا ہوگا جب میں ایٹل کی سروس کیا ہے کوئی بھی پرائیویٹ کمپنی بزنس انڈ تو کرنا چاہتی ہے لیکن اس کے فردر انہیسمنٹ کے لیے کہ جو ایفیشنسی بڑے اس میں کوئی پیسہ انویس کرنا نہیں چاہتی کیونکہ اس کا جو پروفیٹ وہ کم ہو جاتا ہے اس لئے سروس دیدرے گرتی تہا جا رہا ہے کی لیکن سمپتھی ہے اور اس کا مارکت سمبانی کی کمپنی سبھ بڑی ہے تی سی سبھ بڑی ہے تو کیا ایک بار میں پورا سی بھگ جائے گا شیئر پورا یہ تو گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرے گی لیکن آئی ڈان ٹھنگ کہ جو مارکت ہے وہ سارے پیسے کو ایبزورب کر پائے گا اس لئے کیا کرے گی سرکار کیا نہیں کرے گی وہ تو آنے والا سمیں بتائے گا لیکن ہمارا ہی فیصلہ ہے لیکن اس سمیں دیش کی سب سے بڑا کنٹریبوشن دے رہی ہے ہم اپنی جوب کے لیے نہیں ہم فائٹ کریں سٹیٹ ہم پبلک کے اندر جائیں گے اور ہم پبلک کو بتائیں گے لیکن ایسی کمپنی ہے جس نے بھارا سرکار کو سو کروڑ کی انویسمنٹ کے اوپر دو جا چھت سو گیار ای کروڑ کا ایک سال کا ڈیویڈنٹ پے کیا ہے آج کی ڈیٹ میں 28 لاک کروڑ پرسنٹ میچری ریکنم کی 94 پرسنٹ آج کی ڈیٹ کے اندر کلیم پرفارمنس ہے کوئی دوسری پرائیویٹ اور پبلک کوئی کو لگا لیجیے جو پیسہ لائیسی انڈ کرتی ہے وہ دیش کی ڈیویلیمنٹ میں لگتا ہے وہ دیش کی ڈیویلیمنٹ میں نہیں لگ پائے گا سرکار کو لون لے سرکار چلانی پڑے گی ابھی بھی جو ریزر بینک آف انڈیا کی ریپورٹ آئی ہے اس سرکار کے پاس 35 سے 40 پرسنٹ تک جو ریونیو ہے وہ نہیں آ پائے گا اور چونکہ سرکار یہ جانتی ہے اس لیے اس بار دس انویسمنٹ کا جو ٹارگیٹ ہے دو لاکھ دس آزار کروڑ روپے کا ٹارگیٹ ہے سرکار کا وہ بیچے گی اگر سرکار اتنی بہت زیادہ پیسے کے اندر ہے سرکار کے پاس پیسہ جو کلیم کرتی ہے کہ ہم بہت اچھی اکنومی دیش کی ڈیولپ کر رہے ہیں تو پھر کیا کارن ہے کی ابھی ریزر بینک آف انڈیا سے ایک لاکھ چھتہ زار کروڑ روپے اپنے ڈیویڈنڈ لیا پھر دوبارہ ڈیمانڈ آرہی ہے کہ ریزر بینک آف انڈیا 35000 سے 45000 کروڑ روپے تک دوبارہ سے انٹریم ڈیویڈنڈ دے پبلک سکٹر آئل کمپنی سے کہا جا رہا ہے کہ 19000 کروڑ روپے آپ ہمیں انٹریم ڈیویڈنڈ دیں جبکی پبلک سکٹر آئل کمپنی کے اندر سرکار کا شیئر گھڑ چکا ہے جو پیسہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں پیسے سے زیادہ سرکار سے ڈیمانڈ کر رہی ہے پبلک ہو سکتا ہے انڈیا جو لڑائی ہے وہ اپنی جواب کے نہیں بہت کلیر کر دیں ہماری لڑائی ہے کہ اگر سرکار اس طرح برباد کرے گی اور سرکار کے پاس انکم کے سورس نہیں ہوں گے دیش کی جو اکنومی سوورنٹی ہے وہ خطرے میں پڑے گی اور جو اکنومی سوورنٹی جب خطرے پڑتی ہے تو سوورنٹی نہیں رہ سکتی تو سوال یہ ہے کہ یہ دیش کی جو ایک انڈیپینڈنس ہے اس کے اوپر خطرہ ہے تو ہم دیش کے جو دیش کے ناغرک ہونے کے ناتے اس دیش کے اندر ہم سنگش کر رہے ہیں اور سنگش کر رہیں شکریہ بہت کل سے ترانسپرینسی ترانسپرینسی کا راگ حال پایا جا رہا تھا ان سب کی آپ نے دھانائیں چھوڑی اس کے لئے بہت شکریہ سرکاری کمپنی بیچی جا رہی ہے کوئی بھی کمپنی بیچی جاتی ہے تو یہ تو پتا کیجئے کہ اس کی ستھتی کیا ہے لائی سی کی ستھتی فائد مند ہے تو بیچی کیوں جا رہی ہے سوچ شکریہ آپ دیکھتے رہے نیوز کے لئے موسیقی